جانگی ایر ترین اور علیم خان وغیرہ کے ساتھ آپ لوگ بات چیت کر سکتے ہیں ہم کے ساتھ مل کے سیاست دان کو ختم کر دینا چاہیے مخالف سیاست دان سے بات کرنے سے پہلے مر جانا چاہیے عمران خان جو کہتے ہیں کہ اگر میں سامنے نہ ہوا جو بھی ان کے آنے والے دن ہیں تو انہوں نے کہا شاہ محمود قریشی لیڈ کریں گے اگر پی ٹی آئے کو شاہ محمود قریشی یا پرویز خٹک جیسی کو شخصیت لیڈ کر رہی ہو تو کیا پھر ان کے ساتھ آپ لوگ بیٹھ کے بات کرنے پہ تیار ہوں گے جی بلکل میرا نہیں خیال کہ اس فتنے کی جو فلوسفی ہے اس کو کوئی لے کے چلے گا اور شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک صاحب تو ان کی حکومت کے دوران بھی ہمارے ساتھ بات بھی کرتے رہے ہیں اور وہ چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں لیکن اس وقت بھی وہ بھی مجبور تھے وہ کہتے تھے کہ ہم کیا کریں یہ پاگل سمجھتا نہیں کسی بات کو یہ تو ایک عذاب تھا ایئی کی اوپر بھی اور اس ملک کی اوپر بھی عذاب آپ نے بڑا ایک سیریس آپ نے اس نے رات کو سوہ بارہ بجے سارے بارہ بڑی خطرناک پریس کانفرنس کی ہم بھی سارے پریشان ہو گئے جب آپ نے کہا کہ ہم نے آڈیو ٹیپ پکڑی ہے آڈیو جس میں لوگ کوئی ریپ کی بات کر رہے ہیں قتل کی بات کر رہے ہیں ایک تو یہ بتائیں کہ یہ کس لیول کے لوگ تھے کیا یہ کوئی لیڈرز ہیں جن کے آپ نے انٹرسپٹ کی ہے کانورسیشن کس لیول کے ہیں اور ان کی ایڈنٹیٹیز ان کو آپ ایڈنٹیفائے ہو گیا کہ کون لوگ ہیں اور کیا ایک ہی گروپ یہ دونوں باتیں کر رہا تھا کہ مختلف گروپ یہ مختلف بات کر رہے تھے نہیں یہ گروپ ایک ہی ہے اور یہ ان کی ٹیگر فورس ہے نا ٹیگر فورس کی آپ سمجھ لیں کہ جو لیڈرشپ ہے جو پارٹی میں دوسرے تیسرے درجے تیسرے درجے کے لوگ بنتے ہیں چانا چاہتے تھے تو یہ اگلے دنی الزام میں نے لگانا شروع کر دیا اور آج آج تیسرا دن ہے یہ لگے ہوئے ایسی بات کے اوپر کے یہ انویسٹیگیشن ان لوگوں کا انویسٹیگیشن اور ریسٹ کب تک متبکے ہے دیکھیں ان لوگوں کو بالکل جو ہے وہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ ان کو اور ان کو ان کو جو ہے وہ ویریفائی کیا جائے گا ان چیزوں کو اور اس کے پیچھے کاؤن کاؤن آیا اور کس حد تک اس بات کی اپروول تھی یہ ساری چیزیں سامنے لائی جائیں گی لیکن یہ چیزیں جب تک جو ہے وہ ہم ان کو جو ہے وہ سامنے نہ لائیں اس وقت تک ان کے مطلق کوئی ڈیفرنٹ بات جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی اچھا یہ تو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کبھی آپ آئیڈنٹیٹی نہیں ظاہر کرنا چاہتے لیکن کیا آپ اتنا بتا سکتے ہیں کہ کیا اس کانورسیشن میں پی ٹی آئی کے ایک سیالکورٹ کے پرومننٹ لیڈر بھی ینگ لیڈر بھی ہیں اس کانورسیشن میں میں اگر یہ اس بات کا ہاں یا نہ میں جواب دوں گا تو آپ بلکل جو ہے وہ ڈیفرنٹ نتیجے پہ پہنچ جائیں گے جبکہ انٹیلیجنس سورس اور اس سورس کو فردر جو ہے وہ کلٹیویٹ کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ ایڈنٹیفیکیشن جو ہے وہ نہ ہو اچھا ایک فیصل وابدہ صاحب نے بڑے سیریس الزمات لگایا ہے کیونکہ آپ ون نائنٹی ملین پاؤنڈ کیس کو آپ بڑا سٹرانگلی فالو کر رہے ہیں انہوں نے فارمر اعظام لگایا ہے کہ جو فارمر ڈی جی آئیس آئے تھے جنرل فیض حمید انہوں نے چار سے پانچ بلین روپے اس ڈیل میں کمائے اور انہوں نے خود بھی کیابنٹ میمبرز کو کیلی فون کالز کی اور دوستوں کو بھی کروائی گئیں کہ وہ اس ڈیل کے اندر جو ہے اپنا رول پلے کریں اور اس کو اپروف کریں تو کیا اس معاملے پر گورنمنٹ کچھ جنرل فیض کے خلاف ایکشن لینے کا سوچ رہی ہے نہیں دیکھیں گورنمنٹ کانسٹوشنلی آپ کو پتا یہ کہ گورنمنٹ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ پرائیم سر اور کیابنٹ ہے تو کیابنٹ جو ہے وہ کوئی انویسیگیشن تو نہیں کرتی نہ کیابنٹ کا کوئی اختیار ہے اس قسم کی انویسیگیشن کرنے کا یا پکڑ دکڑ کرنے کا یہ اختیار جو ہے یہ مختلف اداروں کے پاس ہوتا ہے وہ ایف ای اے کے پاس ہے وہ نیب کے پاس ہے وہ انٹی کرپشن ڈیپارٹمنٹ کے پاس ہے وہ پولیس ڈیپارٹمنٹ کے پاس ہے انہیں ملک کا قانون اور آئین جو ہے وہ با اختیار بناتا ہے تو یہ اختیار جو ہے یہ نیب کے پاس ہے اور میری اطلاع کے مطابق وڑا صاحب نے بقیدہ جب وہ نیب نے ان کو بلایا تو انہوں نے وہاں پہ یہ سٹیٹ میں ڈیکارڈ کروائی ہے جس کے متعلق باہر آ کے انہوں نے بتایا تو نیب کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس کی تحقیقات کرے ویریفائی کرے اور ایویڈنس آنے کے بعد جو ہے وہ گرفتار کرے جس جس کوئی خلاب بھی ایویڈنس جب وہ آئے اب اس کا فیصل وہ کیبنل نے تو نہیں کرنا اچھا آخری دو سوال ایک تو یہ بتا دیں آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ دو چیزوں کا تعلق ہے میاں صاحب کے واپس آنے کا ایک ہے ہیلتھ کا صحت کا دوسرا ہے الیکشنز کا تو اگر الیکشن آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر میں ہوں گے تو پھر میاں صاحب کب آ رہے ہیں ان کی اب اپیل بھی انہوں نے کرنی ہے سب کچھ کرنا ہے تو میاں صاحب کیا سبتمبر میں واپس آ جائیں گے دیکھیں الیکشن کا پین آپ کو پتہ ہی ہے کہ نومینیشن پیپرز کے بعد کوئی تقریباً پینتیس چالیس دن کی کمپین ہوتی ہے تو وہ پھر جب بھی کیر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ جو ڈیٹ مقرر کرے گی کیونکہ اگر اگست میں گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی مدد پوری کرتی ہے تو نوے دن جو ہے وہ بنتے ہیں جا کے نومبر میں تو اس کے مطابق جو ڈیٹ الیکشن کمیشن مقرر کرے گا انشاءاللہ تعالی میاں صاحب جو ہے اس کے مطابق تشریف لائیں گے اور اپنی پارٹی کو جو ہے وہ لیڈ کریں گے آخری سوال آن صاحب کہا یہ جا رہا ہے کہ سب سے بڑی غلطی عمران خان کی تھی اور آپ لوگ خود بھی کہتے ہیں کہ جب وہ گورنمنٹ میں تھے تو وہ بلکل دوسرے سے بات کرنے کے رواہ دار نہیں تھے اب آپ لوگ طاقت میں ہیں اور آپ لوگ بلکل انچی آپ کی گڑی اڑی ہوئی سکتے تو آپ بھی کیا وہی غلطی نہیں دور آرہے کہ اب آپ بھی بلکل بات کرنے پر رواہ دار نہیں ہے نہیں مالک صاحب ہماری کوئی گڑی نہیں اڑی ہوئی اور ہم بلکل کوئی نارواہ دار نہیں ہیں ہم سیاست میں بات پر اور جو ہے وہ آپس میں رابطوں پر یقین رکھتے ہیں جمہوریت اسی کا نام ہے اور جو ہے وہ سیاسی جماعتیں جو ہے وہ اس کے بغیر آگے بڑھ نہیں سکتی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس بندے نے اپنے یعنی تیہ شدہ اجنڈے منصوبے کے مطابق جو فتنہ گری اس کے ذہن میں تھی اس نے کام ایسا کر دیا ہے آپ مجھے بتائیں کہ لوگوں کے گھروں کو آگ لگانے کا کبھی کبھی یعنی پاکستان کی سیاست میں بدترین جو ہے وہ مخالفت جو ہے وہ رہی ہے قومی اتحاد اور پیپلز پارٹی کے جب آپس میں تحریک چل رہی تھی اس سے زیادہ جو ہے وہ غم و غصار اور نفرت اور انتہا جو ہے جذبات کی آپ نے دیکھی نہیں ہوگی اس وقت بھی جو ہے وہ لوگوں نے ایک جماعت نے دوسری جماعت کی لیڈروں کے گھر نہیں جلائے تو اس نے جو ہے وہ اس دفعہ درس ہی یہ دیا کہ مخالف کے گھر کو لوٹو اور اس کے بعد آگ لگا دو یہ میرے گھر پہ جو ہے وہ انہوں نے پتھراؤ کیا اور یہ آگ لگانی چاہتے تھے لیکن وہاں پہ پھر ہمارے لوگ کٹھے ہو گئے تو بچت ہو گئی انہوں نے جس طرح سے شہدہ کی بیتوں کے لیے ہیں بیتوں نے کی ہے اب ان جذبات کی جو ہے وہ کہ ہوتے ہوئے ہم ان کے ساتھ مذاکرات کیلئے بیٹھ جائیں تو پھر وہ سارے ہماری طرف نہیں سیدھے ہو جائیں گے رانا صاحب اکتوبر میں کیا عمران خان کو آپ آزاد آدمی دیکھتے ہیں کہ پابندے سلاسل دیکھتے ہیں دیکھیں یہ تو عدالتوں کا کام ہے تفتیشی عداروں کا کام ہے تفتیش کرنا کس آزارت میں پیش کرنا جزا سزا اور جزا کا جو ہے وہ فیصل آپ کا اپنا اندازہ کیا ہے میرا اندازہ تو یہ ہے کہ جن کیشز میں عمران خان صاحب کو اب سامنا ہے ان میں ان کو سزا جو ہے وہ اس کے بغیر کوئی اور دوسرا راستہ مجھے تو نظر نہیں آتا کہ کیونکہ یہ دونوں کیسے جو ہیں یہ القادر ٹرسٹ والا بھی اور یہ دوسرا جو انہوں نے نو مئی کو اس ملک اور قوم سے جو انہوں نے کیا ہے تو اس میں کوئی اب جو ہے وہ بچت کی گنجائش تو نہیں ہے تو اس میں پھر آپ کو نو مئی کا فیصلہ پہلے ہوتا نظر آتا ہے کیونکہ ظاہر ہے آرمی ٹرائل تو جلدی ہوگا ملٹری کورٹس میں جلدی ہوتا ہے نویت کرائیم کی اور ہے تو آپ کو آرمی کورٹ کا فیصلہ پہلے ہوتا نظر آتا ہے نہیں دیکھیں آپ اس میں تو پری ایمپ تو نہیں کیا جا سکتا انہوں نے انویسیگیشن میں ابھی ٹائم لینا ہے انویسیگیشن کیونکہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ باریکی میں جا رہے ہیں اور وہ کیسز جو مثال کے طور پر جناح اس کا جو کیس درج ہوا ہے وہ کیس پورے کیس کی کورٹس نہیں لے رہے وہ صرف اپنی حد تک محدود ہو کے اس کو دیکھ رہے ہیں جو ملزم وہ دیکھیں گے کونوں نے ٹرسپاس کیا ہے اور وہ اس اس تنصیبات پر یا حساس جو ہے وہ وہاں پہ جو آپریٹرز تھا اس تک پہنچے ہیں وہ ان کو لے رہے ہیں باقی نہیں وہ لے رہے سارا تو اس لیے اب یہ کب تک وہ انویسیگیشن کرتے ہیں انہوں نے ان چیزوں کی ریکبری کرنی ہے جو حساس قسم کی ایمیڈنس تھی جو چیزیں وہاں پہ موجود تھیں انہوں نے جلا دی ہیں ایر ریپیر بر لاس ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہو سکتا وہ اس میں زیادہ ٹائم لگے